ٹیکس استثناء خاتمی والے بجٹ کی منظوری جائیداد اور شیئرز کی فروخت پر پندرہ فیصد گینز ٹیکس آئید ایک کروڑ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس میں دس فیصد اضافی سرچارج لاغو اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب کے وفاقی بجٹ کی منظوری کے وقت وزیر خزانہ کی نون فائلٹس کو آخری وارننگ قومی اسمبلی سے خطاب میں محمد اورنگزیب کا کہنا تھا ان کے بس میں ہوا تو وہ نون فائلٹس کے خلاف ایکچن کو مثال بنا دیں گے پھر کوئی ٹیکس نہ دینے سے پہلے دس بار سوچے گا اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی اپوزیشن کی شدید نارے باسی میں پیننس بل بھی کسرت رائے سے منظور نیا مالی سال شروع ہونے میں صرف ایک دن باقی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بشٹ کو عوام پر قاتلانہ حملہ قرار دے دیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بولے اب ملک بھر میں مہنگائی کا توفان آئے گا میری پارلیمنٹ میں بشٹ تقریر کی کسی میمبر نے تردید نہیں کی امریکہ سمیت سارے دنیا انتخابات پر اعتراض کر رہی ہے محسن نقفی حکومت نے ساڑھے چار سو ارب گندم درامت کی جس پر بہت زیادہ کمیشن بنایا گیا کاشکاروں نے اپنی فصل کوڑیوں میں فروغ کی جہاں اپوزیشن کے میمبرز کے حقوق ہوں گے وہ دے گے پرویز الہی سپیکر تھے تو ملنے گیا ملک محمد احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بولے اسمبلی کی کارروائی چلتی رہے گی جمہوری انداز میں ہی چلائیں گے ہم سیاست کی محافظ ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے سند اسمبلی نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے تین ٹریلین روپے مالیت کے بجڑ کی منظوری دے دی چھہتر ارب روپے مالیت کا سن فانانس بل بھی منظور مطالبات مسترد ہونے پر اپوزیشن نے بجڑ کے حق میں ووٹ نہیں دیا اپوزیشن کی مخالفت پر وزیر خزانہ مراد علی شاہ بولے مطالبات ذر کا تعلق ارکان کی تنخواہوں سے ہے کیا آپ لوگوں کو تنخواہن نہیں چاہیے قوم اسمبلی میں پاکستان کے حال یا انتخابات پر امریکی قرارداد کے جواب میں قرارداد منظور ایوان میں قرارداد مسلم لگنون کی رہنما شاہستہ پرویز نے پیش کی قرارداد کے مطابق امریکہ سے باہم احترام پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں ہے امریکی قرارداد حقائق کے برخلاف ہے بہتر ہوگا امریکی کانگرس خزا اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کے خلاف ورسیوں کا نوٹس لے چیمین تحریک انصاف بیریسٹر گوہر کا جوابی قرارداد پر رد عمل کہتے ہیں امریکی کانگرس کی قرارداد کو پاکستان کے معاملت میں مداخلت نہیں کہا جا سکتا حکومت الیکشن کے معاملات کی تحقیقات ہی نہیں چاہتی ریٹار جھجز پر مشتمل الیکشن ٹائبونل بنانے کے قانون کی مضمت کرتے ہیں زلطاج گل نے کہا کیا حکومت نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن ڈیکلیئر کر دیا ازمے استحکام آپریشن کا غلط تاثر لیا گیا کوئی آپریشن ہوگا نہ ہی کسی کو گھروں سے نکالا جائے گا سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ازمے استحکام کا مقصد نیشنل ایکشن پلان میں نئی روح خونکنا ہے جو نیشنل ایکشن پلان کا ہی تسلسل ہے دشتگردی کی روک تھام کے لیے کسیر الجہتی پالیسی ترتیب دی جائے گی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ منشیات سمگلنگ کی روک تھام اور دشتگردوں کو سزائیں دلوانے کے لیے موثر قانون سازی کی جائے گی دشتگرد فارج ہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے وزیر دفاع کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں افغانستان سے دشتگردی ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے قومی استعملی سے خطاب میں بولے عوام اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کا پورا حق ہے افغان حکام کو کئی بار دہشتگردوں کے بارے میں واضح ثبوت دے چکے ہیں پاکستان کو کسیر الجہتی چیلنجز کا سامنا ہے پاک نیوی ملکی سلامتی کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگا ہے مادر وطن کے تحفظ کے لیے ہر چیلنج کا بھرپور مقابلہ کریں گے امیر البحر ایڈمیرل نوید اشرف کا نیوال اکیڈمی کراچی میں ایک سو اکیسویں میڈ شپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب پریٹ کا معاینا بھی کیا پاک نیوی انتیسمی شارٹ سرویس کمیشن کورس کے کیارٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے ستر میڈ شپ مین اور اٹھائیس ایس سی کیارٹس پارکول تحصیل ہوئے لیٹنن نوید احمد کو مجموعی بہترین کارکردگی پر قادی آزم گولڈ میڈل سے نوازا گیا میڈ شپ مین عبداللہ وحید نے عزاز شمشیر آفتاب احمد نے اکیڈمی ڈرک حاصل کی نومہ جلاؤ گھیراو کی مقدمات کی انصدادی رہشتگردی عدالت لاہور میں سمات پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں میں چادہ ستمبر تک توسیل اپوزیشن لیڈر قوم اسمبلی عمر ایوب سمیت علیمہ خان، عزمہ خان، پواد چادری، آزم سواتی، ترامت کھوکر سمیت دیگر رہنماؤں بھی عبوری زمانت میں توسیل کے لئے عدالت میں پیش ہوئے علی فنار بے بکری سے بلوجستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ذاتی مفاد کو پسے پشت ڈالنا ہوگا وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی کی بلوجستان اسمبلی میں بجھٹ پر بحث کے دوران گفتگو بولے امن و امان صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ریاست کے رٹ قائم کریں گے نیو کوئٹا کے نام سے ایک اور شہر آباد کرنے کا اعلان ینگ ڈاکٹرز کی صاحبال باقے کی انکوائری پر عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے پنجاب حکومت کو ڈاکٹر کو حراسہ کرنے سے روک دیا پریکین کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت قائم مقام چیف جسٹس لاہار ہائی کورٹ جسٹس شجاعت علی خان نے گزشتہ سمات کا محفوظ فیصلہ سنایا سمات 11 ستمبر تک ملتوی لائٹ تو آتی نہیں ہے آتی ہے گھنٹے کے لیے پھر چلی جاتی ہے تین تین چار چار گھنٹے قائب ہے بل پہلے بھر دے کھائیں یا نہ کھائیں بل بھرنا ہے کوئی مانا کہ یہ گھنٹے کے لیے آگے تو پڑا ہے سان ہے ان کا پھر چلی گئے تو کئی گھنٹے قائب کے الیکٹرک کس کے اندر ہے جب وہی اس چیز کو نہیں سلجا سکتے نہ سلجانا چاہتے ہیں تو عوامت اپچاری ایسی طرح رولتی رہے گی شدید گرمی اوپر سے بجلی غائب شہریوں کا جینہ محال پشاور اور مضافات میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے لوٹ شہرنگ کراچی کے متعدد علاقوں میں چودہ گھنٹے تک بجلی غائب لاہور میں بجلی کی لوٹ شہرنگ کا دورانیا چھ گھنٹے تک پہنچ گیا لوئر دیر میں شہریوں نے گریڈ سٹیشن کا گہراؤ کر دیا مانسہرہ میں بھی لوگوں کا پارہ آئے ملک کے متعدد شہروں میں لوٹ شہرنگ کے ستائے شہری کڑکوں پر نکل آئے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا کراچی میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادلوں کا راج مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے پھوار مرتوب موسم کے باعث دن کے وقات میں گرمی کے شدت زیادہ محسوس کی جائے گی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 دیگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم رہے گا جبکہ شام کے وقات میں بارش کا امکان ہے سندھ میں گرمی رہے گی لیکن سہاری لاکھوں میں بارش کی پیش کوئی خبر پختنخواہ کے بیشتر اسلام میں بھی موسم گرم رہے گا